سباغت ہے آپ سبی کا انگلیس دنیا کے اس یوٹیوب چینل پر سو آج ہم لکھ کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹینٹھ کا چیپٹر ہے The Thief's Story کا پارٹ ٹو سو اس سے پہلے کہ ہم نے اس چیپٹر کو سٹارٹ کرے ایک بار ساتھ میں کہتے ہیں انگلیس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے جانا ہے باہر ہی دنیا میں اگر آپ کو سفلتا پانا ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں When I was on the road I began to run اب جو Thief ہے جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ وہ اس کے یہاں سے جو انیل جس کے یہاں وہ رکا تھا اس کے یہاں سے پیسے لے کر کے بھاگ رہا تھا سو جیسے اس نے پیسے نکالے اور روڈ پر پہنچا اس نے دوڑنا سٹارٹ کیا I had the notes at my waist اور اس نے اپنے کمر میں notes کو باندھ رکھا تھا Here there by string of my pyjama pyjama کا جو string ہوتا ہے اس سے اس کو باندھا ہوا تھا I slowed down to a walk and counted the notes پھر وہ آگے جل کے تھوڑا سا رکھ جاتا ہے اور notes کو گنتا ہے ایک منٹ 600 rupees in 50s 50-50s کی note تھی اور پورے 600 rupees تھی I could leave like an oil rich arab for a week or two اب oil rich arab means کیا ہے یہاں پہ جیسے کہ arab جو ہے وہاں سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو oil ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ماترہ میں ملتا ہے سو حالاکہ آج کے سمیے میں ہم لوگ اس کو اس طرح سے use کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی oil ملنا کم ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ اسی کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ کچھ دنوں تک آرام سے اپنی زندگی کو جیے گا بلکل اچھے سے پیسے spend کر کے تو ایک امیر انسان کی طرح کچھ سمیے تک وہ اپنی لائف کو جی سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں when i reached the station جب یہ station پہ پہنچا i did not stop at the ticket office i had never bought a ticket in my life سو یہ آگے جا کر ticket office میں نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی ticket خرید کے travel نہیں کیا ہے ہمیسے ہی without ticket ہی travel کرتا تھا but dashed straight to the platform سیدھے platform پہ پہنچتا ہے the lucknow express was just moving out lucknow express بس start ہی ہوئی تھی چلنا the train had still to pick up speed and i should have been able to jump into one of the carriage جو train تھی اس نے ابھی اپنی speed نہیں پکڑی تھی speed پکڑنے والی تھی اگر یہ چاہتا تو یہ jump کر کے اس میں اب کیا reason تھا اس کے hesitation کا کیوں اسے برا لگ رہا تھا اسے نہیں پتہ یہ explain نہیں کر سکتا ہے and i lost the chance to get away اور اس نے train پہ بیٹھنے کا بھاگ جانے کا chance چھوڑ دیا when the train had gone جب train چلی گئی i found myself standing alone on the deserted platform تو اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ اس سونسان پلیٹ فارم پہ اکیلا کھڑا پایا i had no idea where to spend the night اب اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اپنی رات کہاں بتائے i had no friends believing that friends were more trouble than help اس کے کوئی بھی دوست نہیں تھے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ مدد سے زیادہ سمسیہ کھڑی کرتے ہیں اور اگر یہ ہوتل میں رکھتا تو ہو سکتا ہے پکڑا جاتا کیونکہ اس نے چوری کی ہے تو ایسا کچھ بھی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا the only person i knew really well was the man i had dropped صرف ایک انیل ہی تھا جس نے اس کے اوپر اتنا trust کیا تھا جس بہت اچھے سے جانتا تھا لیکن اسی کی وہ چوری کر کے آیا تھا leaving the station i walked slowly through the bazar in my short carrier as a thief i made a study of man's faces when they had lost their goods جب وہ اپنا سامان کھو دیتے یا ان کا سامان چوری ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کیسا express کرتے ہیں کس طرح کا وہ اپنا face بناتے ہیں the greedy man short fear the rich man short anger جو greedy ہوتے ہیں یعنی لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر دکھاتے ہیں اور جو rich man ہوتے ہیں وہ اپنا غصہ دکھاتے ہیں the poor man short acceptance لیکن جو گریب ہوتے ہوں چپ چاب اس کو سوکار کر لیتے ہیں but i knew that anil's face میں سوچ رہا ہوں کہ anil کا face کیسا ہوگا اور مجھے پتہ ہے when he discovered that the theft جب اس کو چوری کے بارے میں پتہ چلے گا would show only a touch of sadness تو وہ سب اداس ہوگا not for loss of money اس لیے نہیں اس کا پیسہ چلا گیا ہے but for the loss of trust کیونکہ اس نے اس کے اوپر بہت وشواث کیا تھا اور اس کا وشواث ٹوٹ گیا اس وجہ سے اس کو اداس ہوگا i found myself in میدان and sat down on a bench پھر یہ میدان میں جاتا اور ایک بنچ میں بیٹھ جاتا ہے the night was chilly کافی تھن تھی it was early november early november کا time تھا and light drizzle added to my discomfort اور ایک light آرہی تھی جس میں تھوڑا سا dis comfortable feel کر رہا تھا soon it was raining quite heavily پھر اچانک سے باری سونے لگی my shirt and پیجاما stuck to my skin اور کپڑے ان کے جو تھے وہ بھیگ چکے تھے اور skin میں چپک چکے تھے and a cold wind blew the rain across my face اور تھنڈی تھنڈی ہوا میرے face پہ آرہی تھی آگے دیکھتے ہیں i went back to bazar and sat down in the shelter of the clock tower اب جو city میں clock tower لگا ہوتا ہے وہ clock tower میں بجار کے پاس جا کر کہ اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے the clock showed midnight clock میں آدھی رات کا time ہو رہا تھا i felt for the notes they were damp from the rain اور جو notes تھی وہ پانی سے بھیگ چکے تھی anil money in the morning he would probably have given 2 اور 3 روپیز to go the cinema اب وہ سونچ رہا ہے کہ anil اگر اس نے چوری نہ کی ہوتی تو anil صبح اٹھتا تو اسے 2 3 روپے خرچ کے لئے دی دیتا but now i had it all لیکن اب تو میرے پاس سارے ہی روپیز ہیں i could not cook his meals اب مجھے اس کا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے run to the bazar اور learn to write wool sentences anymore اور نہ بازار سے سامان لانے کی ضرورت ہے اور مجھے wool sentences بھی پڑھنے نہیں پڑھیں گے i had forgotten about then in the excitement of the theft لیکن میں اپنے چوری کے excitement میں یہ تو بھولی گیا کہ انیل مجھے پڑھاتا بھی تھا wool sentences i knew could one day bring me more than a few hundred rupees کیونکہ جو انیل اس کو پڑھا رہا تھا وہ پڑھ کے سائد چوری سے کچھ روپے چھرا لیتا ہے اس سے ادھک سائد وہ کما لیتا اور اس سے ادھک کچھ بن جاتا it was simple matter چوری کرنا تو بہت ہی آسان ہے اور پکڑے جانا اس سے بھی جاد آسان ہے لیکن ایک ایسا انسان بننا جس سب لوگ ریسپیکٹ دیں سب لوگ جس کو مانیں ایسا آدمی بننا ہوا something else اس کی تو الگ ہی بات ہے i should go back to انیل اب یہ سوچ رہا کہ اگر مجھے پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے تو مجھے واپس چلے جانا چاہیے اب یہ جاتا ہے فٹاک سے وہاں پہ اور روم کی اور جاتا ہے بہت جیدہ نروس فیل کر رہا ہے for it is much easier to steal something than to return it undetected تو چوری کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو واپس کرنا اور پکڑے نہ جانا یہ بہت ہی کٹھن ہے اور یہ جا کر چپ چاپ سے دروازہ کھولتا ہے پھر دروازے پہ کھڑا رہتا ہے اس کافی بادل تھے اس طرح کی چاندنی والی رات میں انیل ابھی بھی سو رہا تھا میں کرپ کر کے دھی میں سرینگتے ہوئے جاتا ہے بیٹ کے پاس اور اپنے ہاتھوں میں پیسے پکڑتا ہے انیل کی سانس لینے کی جو بریتھنگ تھی وہ مجھے اپنے ہاتھوں میں فیل ہو رہی تھی کچھ سمیے کے لئے سانس رہتا ہے پھر گدے کا کنارہ اس کو مل جاتا ہے اور سلپ انڈر ایٹ ویڈ نوٹ اور اس کے اندر وہ پیسے رکھ دیتا ہے واپس سے اگلے سبح دیر سے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انیل پہلے ہی چائے بنا جگا ہے اس کے بعد انیل میری اور اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اس کے ہاتھوں کے بیچ میں پچاس روپے کی ایک نوٹ تھی میرا ہرٹ اگدم دھک سے ہوتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ساید میری چوری پکڑی گئی تو انیل کہتا ہے کہ کل میں نے کچھ پیسے کمائے تھے اور اب سے تم کو تمہاری سیلری ملے گی یہ سن کر کہ میری سپرٹ اور زیادہ بڑھ گئی but when I took the note جب میں نے وہ note لیا I saw it was still wet from the night's rain تو میں نے دیکھا کہ جو note ہے وہ اب بھی گیلا ہے رات کی بارش سے سمائل بارش اور آنیل جو ہے وہ بھی مجھے دیکھ کر ویسی سمائل کر رہا تھا ویداؤ اینی افورٹ اور یہ جو سمائل آ رہی تھی میرے اندر سے وہ اپنے آپ سے آ رہی تھی وہ مجھے کرنی نہیں پڑ رہی تھی میرے اندر سے آ رہی تھی بینا کسی افورٹ کے رس کن بانڈ جیسا کہ ہم نے دیکھا کتنی اچھے سٹوری ہے کس طرح سے ایک چور کا جو من ہے وہ اگدم سے بدل جاتا ہے جو کہ ابھی تک چوری کرنے جا رہا تھا جس سپرٹ تھی چوری کرنا لیکن انیل کی اچھا این نے اس کا من بدل دیا سو ایسے اور ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے ہی ویڈیوز کو ہم آپ تک پروائیٹ کراتے رہے سو THANK YOU STUDENTS